اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی لوک ورسہ اسلام آباد سے حاضر ہے ناظرین ہر سال کی طرح اس سال بھی لوک ورسہ کا ملہ پوری جوبن پہ ہے لوک ورسہ جہاں پہ چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سب کی ثقافت ہوتی ہے اور اس ثقافت کے رنگ کو اسلام آباد کے شہری اور ملک بھر کے شہری دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس ثقافت کو اس تیڈیشن کو اس روایات کو کیسے زندہ رکھا گیا تاریخ کیا کہتی ہے نفت صدی سے زاہد عرصہ سے یہ میلہ جاری ہے اور اس خوالے سے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اور تاریخ دان کیا کہتے ہیں ایک جھلک میلے کی آپ کو بھی دکھاتے ہیں سب سے پہلے ایک میوزک ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ میلے کے آپ دیکھیں کہ تینوں صوبوں کے رنگ میرے ساتھ ہیں وہ کیا کہتے ہیں آئیے ناظرین آپ کو ابھی دکھاتے ہیں ناظرین میرے ساتھ ہیں زوبیا سلطانہ ایک اتھارٹی ہیں کلچر پہ اور ثقافت کے علاوہ لوگ ورثہ میں ہمارے پاس ایک تاریخ ہے اس لوگ ورثہ کی تاریخ کو بڑا انہوں نے ریسرچ کیا اس پہ ایک اتھارٹی ہیں یہ میڈم زوبیا یہ جو لوگ ورثہ ہے ہماری تیڈیشن کو ہماری روایات کو آگے بڑھاتا ہے میلے کی شکل میں اور پورا سال اس کی تیڈیشن کیا ہے تاریخ میں لوگ ورثہ اس کی اہمیت افادیت کیا ہے لوگ ورثے کی تو آپ بات کریں تو اس کا تو کینوز خیر بہت برادر ہے ہم سپیسیپکلی کنفائن کریں گے اپنے آپ کو میلوں کی حد تک میلہ خود بیٹس بیٹس سیلف ایک اتنا سٹرونگ ایلیمنٹ ہے ہمارے پاکستانی کلچر کا برزخیر پاکو ہند کے ثقافت کا یہ آپ کو پنجاب میں خاص کر میلے بہت زیادہ ملتے ہیں پھر صوفیہ کے مزاروں کے ساتھ بہت جڑے میں ہیں میلے پھر موسموں کے میلے تھے موسموں کے میلے اور پھر بہت سارے انواع اقسام کے میلے تھے جو کافی حد تک کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن لوگ ورثہ جو ہے اس میلے کو زندہ رکھنے کی ایک روایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے تھروں جو ہم امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں وہ ہماری جو لوگ دستکاریاں ہیں جو ہمارے لوگ فنکار ہیں اور لوگ جو ہمارے نہ صرف فنکار گانے والے بلکہ بجانے والے جو ہمارے لوکل ساز ہیں ان کو بچانے کا ایک بڑا توانہ ذریعہ ہے پھر اس کے ساتھ ہماری جو لوگ فوڈ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر ملتی ہے پھر یہ آپ کھڑے ہیں اس وقت جیولری شاپ کے سامنے جو ہمارے ٹرڈیشنل زیورات بنانے کے طریقے ہیں ہمارا جو اس دھرتی سے جڑا ہوا علم ہے جو نہ صرف مختلف چیزوں کے بنانے سے متعلق ہے بلکہ جو انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے معاشروں کو برقرار رکھنے کے لیے ہر فیلڈ کے اندر موجود ہے لوگ پرسا اپنی گیون ریسورسز میں کوشش کرتا ہے کہ زندگی کے جتنے فیلڈ سے جڑا ہوا جو علم ہے اور علم کے جو کیریئر ہیں ان سے وہ علم اکٹھا کیا جائے اس کو ڈیسامینیٹ کیا جائے اور میلے کے ذریعے جو ہے اس کا جو سب سے ایک خوبصورت طریقہ میلہ جو دو سٹرانگ پرپسز سب کرتا ہے ایک تو ڈیسامینیشن ہے نیکس جنریشن جو ہے جو کہ فارمل ایڈوکیشن میں پڑ گئی ہے تو ان فارمل جو سورس آف انفرمیشن اور ایڈوکیشن تھا اس سے کٹ آف کر گئی ہے تو ایک تو ان کو جوڑتا ہے کنیکٹ کرتا ہے اور جو دوسرا تگڑا سورس کرتا ہے یہ لائیولی ہوت پروائیڈ کرتا ہے ہمارے فنکار کو دستکار کو ہمارا دستکار جو ہے لوگ دستکار سال بھر اپنی دستکاریاں بنا کے رکھتا ہے اور یہ اس کو سال میں ڈائریکٹ جو ہے فرسٹ بائر تک وہ پہنچتا ہے میڈل مین سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے یہ ہائیلی سبسیدائزد ہوتا ہے اس کو یہاں فری سٹالز ملتے ہیں اس کو فری ہم کو ان کو بورڈنگ ملتی ہے ان کو آنا جانا ملتا ہے تو وہ جو ڈائریکٹ ٹرننگ ہوتی ہے وہ ان کو ایک جاری ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس سٹوریج نہیں ہوتی سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ رکھ بھی نہیں سکتے ان کو اس طرح کے میکسیمم میلے اور ایگزیبیشنز چاہیے ہوتی ہیں ہم میلے ٹھیلے جتنے بھی ہیں بیسیکلی یہ روایات کے امین ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم دیکھیں کہ یہ مزارات سے اور صوفیاء سے بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں تو اس کا بھی کوئی لنک بنتا ہے یہ تاریخ کو آگے سفر میں مدد دیتے ہیں کیونکہ ہم صوفیاء کے کلام کو دیکھیں تو ان میں ان چیزوں کا ابھی آپ نے ماسٹر ڈگری کی آپ نے بہت پڑا آپ نے باہر سے پڑا لیکن جب آپ نے اس اپنی روایات کے مطابق یہ جھمکے پہنے تو پھر آپ اپنی روایات کو زندہ کر کے ساتھ لے کے چلتی ہیں تو اس میں ہمیں خواتین کا اور سب کا کردار کیا ہوگا کہ نئی نسلوں تک بھی یہ میسج پوری توانائی سے جائے ہم اس میں کافی ساری اپنے اس بات میں ایکچلی لے آئے ہیں ایک تو آپ نے بات کیا کہ مزاروں کے ساتھ جائے وہ ملے جڑے میں دوسری آپ نے بات کیا خواتین کی ہمیشہ سے میرے خال میں پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے جتنے محققین ہیں آل اکراس تگلو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خواتین تگڑی کیریر رہی ہیں اور سیویر رہی ہیں کلچر کی روایات کو بچا کے رکھنا عام طور پر لوگ عورتوں کی ڈیوٹی ڈالی جاتی ہے اور عورتوں نے اس میں تگڑا رول پلے کیا ہے روایات کو بچانے میں اور مزاروں نے بھی میں کہوں گی چونکہ صوفیہ کرام جو تھے جیسے کہ قرآن پاک کا اسلوب ہے اللہ رب العزت نے جب بھی اپنی مخلوق سے بات کی ہے تو لوکل کلچر کی زبان میں بات کی ہے لوکل استعارے استعمال کی ہیں لوکل ضرب الامثال استعمال کی ہیں یہی آپ کو قرآن پاک میں اسلوب ملتا ہے اور یہی اسلوب صوفیہ کرام نے اختیار کیا جب انہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام پیار محبت کا پیغام امہنگی کا پیغام جو ہے وہ عام مخلوق کو دی ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی طرف گریویٹیٹ کیا پھل کیا ہے اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ کلچر سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے زبان لوکل اختیار کی انہوں نے جو رنگ و بو تھی وہ لوکل اختیار کی استعارے زرب الامثال جتنی کہانیاں تھی یہاں تک کہ پیار محبت کا انگ بھی انہوں نے لوکل اختیار کیا انہوں نے سورساز بھی لوکل اختیار کیا اور پھر سورس اگلی چیز تھی جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے جہاں کلچر کا سہارہ لیا اس کے اندر سورساز کا بھی سہارہ لیا اور بڑے ہی خوش اسلوبی سے وہ کامیاب ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ برزخیر پاکو ہند میں اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے نے ان سوفیہ کرام کی وجہ سے پھیلا اور سوفیہ نے سہارہ لیا کلچر کا اور سورساز کا سہارہ لیا ناظرین میرے ساتھ ہیں مقبوضہ کشمیر کے آشک بٹ ایک سٹرگل ہے ان کی آرٹسٹ ہیں اور اپنی وہ اندر کی بات جو ہے وہ اپنے فن کے ذریعے کہتے ہیں آشک بٹ سب ایک سٹرگل جو کشمیر کے لیے ہے جب اس طرح کے ایونٹ آتے ہیں تو اس میں آپ کیسے اس کے حوالے سے اپنے جذبات کا احضار کریں ہم اس وجہ سے یہاں پہ لوگ ورسہ میں آتے ہیں اپنے فن کو اور اپنے کلچر کو اور تہذیب کو یہاں پہ جو ہم یہاں پہ اس فن کو دکھاتے ہیں اور اس کلچر کو اور مقبوضہ کشمیر کے کلچر کو یہاں پرموٹ کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں یہ ہمارے جو کشمیر جو کلچر ہے جو ہمارے جو آرگنائزنگ جو اس کمیٹی کرتے ہیں ہمارے کشمیر کا سپورٹس یوٹھین کلچر وہ ہمیں لے کے آتے ہیں یہاں پہ اس کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ کتنا فن پرانا ہے جس طرح سے آپ کی وہ ٹرڈیشن ہیں کشمیر کی کشمیر کی ٹرڈیشن میں ہے کیا کیا سر ٹرڈیشن اس میں بہت سارے ڈریسز ہیں سر تو یہ تو بہت پرانی ثقافت ہے ہماری میں اس وقت میری کھیل سے پائدہ بھی نہیں ہوا ہوں تو جو ہماری اسکاپ ہوتے اس میں فیرن آتے ہیں اور کشمیری کانگڑی آتی ہے اور یہ ہمارے جو شال لگا ہوا ہے یہ بھی ہمارے ڈریشنل ڈریسز میں ہی آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کلچر پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں فوک موسیقی بھی آپ کی صوفیاء کی شاعری پہ بھی آپ نے گایا تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے کوئی شک نہیں ہے کہ جس خطے میں یہ رنگا رنگ ثقافتی فیلہ میلا ہو رہا ہے اس خطے کی ایک اپنی تاریخ ہے وہ صوفیانہ تاریخ ہو وہ ثقافت کی تاریخ ہو یا وہ زبان کی تاریخ ہو زبان کسی بھی معاشرے کا ایک جزوے اول ہے جو اس کو پنپنے میں اس کی دیگر چیزوں کو اس میں ایڈ ہونے میں کردار ادا کرتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا ایک تو میرا تعلق بھی ایک ایسے خطے سے تھا جو ستہ مرتفع کا خطہ ہے جس کی ایک صوفیانہ خصوصاً ایک تاریخ ہے اور پھر مجھے میرا تعلق بھی زبان و عدب سے ہے تو اس وعہ سے پھر میں نے اس شاعری کو موسیقی کی آنگ میں ڈھالا اور چونکہ آواز اللہ نے دی بھی تھے پچپن سے تو میں نے پھر اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے ایک اختص مجھے بات بتائیں کہ دنیا کے ہم نے مختلف مذاہب دیکھے رنگ و نسل دیکھی ان کے ہم نے رسومات دیکھی لیکن جس چیز کو گائیکی کی انداز میں سر کے ساتھ پیش کیا گیا وہ لوگوں پہ آدمی پہ زیادہ اثر کر دی یہ صحیح بات موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہے لفظ موسیقی یونانی زبان کا لفظ ہے مو کا مطلب ہے ہوا اور سکی کا مطلب ہے گرا لگانا یعنی ہوا میں گرا لگانا اب ایک ایسی سن فلسکی کوئی زبان نہیں ہے وہ مختلف و نو ہے اپنی حیثیت میں ورسٹائل ہے ڈائی ورس حیثیت رکھتی ہے تو ظاہر ہے وہ ہر کہہو ماں کے دل پہ اثر کرے گی یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی موسیقی کی طرف دوڑتا آتا چلا آتا ہے ناظرین جب بھی آپ فوق میوزک میں گیت ٹپا یا پھر آپ بولیاں یہ پنجاب کی ایک ریت ہے پرانی ریت ہے اور صدیوں پرانی ہے بشرا آپ نے ہمیشہ اگر ہم کہیں کہ نصف صدی ہو گئی آپ کو اس میں گاتے ہوئے پنجاب کی روایات کو نبھاتے ہوئے کتنی پرانی رسم ہے یہ مائیے کی جب بھی گائیں گے یہ نیا آئی یہ فوق ہے یہ مر نہیں سکتا یہ ہمارا ایک ورسہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا آج بھی گاتے وہ ہی ٹپے ہوتے ہیں وہ ہی مائیے ہوتے ہیں اس کو کسی اور رنگ میں ڈھال لیتے ہیں وہ پھر بھی مائیہ ہی رہے گا جو ٹپا ہے وہ ٹپا ہی رہے گا یہ دوڑے ہیں دوڑے نہیں نہیں لکھے بھی جائیں گے لیکن رہے گا دوڑائی اسے دوڑائی کہیں گے ہوں مائیہ جو اسے مائیہ ہی کہیں گے بول نہیں آ جائیں گے گوشرا اگر ہم مائیہ کی بات کریں دوڑے کی بات کریں پنجاب کی ثقافت تو بڑے بڑے شاعر آپ نے گائے ان میں کوئی نامور شاعر جو زیادہ تر آپ کو پسند ہے اسم صادق نے بہت لکھا اور میں نے بہت ان کا کلام گایا اکتر سین اکتر نے بہت لکھا اور بھی بہت شاعر ہیں جنہوں کا میں نے گایا ہے بہت سے گانے بھی فوق میں اور فوق ایسا جو ہماری مادری زبان میں ہے فوق وہ ہونا چاہیے اب میں نے آرفانہ کلام تھا ایک ونگا چڑھا لوک اڑیوں میرے مرشد دربار دیا اس سے بڑا آرفانہ کلام اور کیا ہے کہ اس میں سب بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں جتنے بزرگوں کے دربار اس میں نام لیے جا رہے ہیں میرے داتا دے دربار دیں میرے مولا علی سرکار دیا منگا چڑھا لو بابا بلے شاہ سرکار دیا بشرا ایک چیز ہم نے دیکھا کہ اب وقت کے ساتھ جلگت بلتستان ہے کشمیر ہے چاروں صوبے ہیں ہر طرف فوق سنا بھی جاتا ہے ایون کے ملک سے بہار دنیا میں کہیں چلے جائیں تو فوق میں کیا اٹریکشن ہے کہ پوری دنیا چاہے سمجھے نہ سمجھے جھومتی رہتی ہے یہ دل پہ اثر کرتا ہے جب فوق ہم گاتے ہیں آواز لگاتے ہیں جو فوق جن کی آواز ہے جب وہ آواز لگاتے ہیں جس کو سمجھ بھی نہیں علیکہ بول کے آئے ان کے بھی دل کو لگتی ہے بنیا تے روم آیا بنیا تے روم آیا ایک سوڑا توں لگ نئے دجا فیر بھی توں آیا بشرا یہ ایک ہی آپ نے مائیہ سنایا اور جس طرح ایسے نا دل کھچ کے آ گیا سامنے یہ فوق ہی ایسا ہے فوق چیز ایسی ہے کہ دل پہ اثر کرتا ہے لیکن بنیاد پھر بھی کلاسی کلے کچھ سیکھنا چاہیے ایسے نہیں کہ ہم اٹھ کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فوق گانا شروع کر دیں گے نہیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ضرور چاہیے استادوں سے بشرا آپ نے سیکھا اس کو پیدا سیکھا کہاں سے میں نے استاد فقیر حسین قصور میں رہتے تھے ان سے سیکھا ہے وہ استاد غلام عمد کے شگر تھے جو میڈم نور جہاں کے استاد تھے وہ ان کے شگر تھے جو میرے استاد تھے آج بشرا ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک ہے پاپ میوزک ہے بڑا فاسٹ قسم کے میوزک ہے لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے آتا ہے ختم ہو جاتے ہیں اس طرح کے میوزک اور یہ صدا بہار ہے صوفی ازم صدا بہار ہے کوئی صوفی ازم تو صدا بہار ہی رکھے گا یہ کلام ہے یہ دل پہ اثر کرے گا صوفی کلام ہے نا یہ دل پہ اثر کرے گا وجد آ جائے گا آپ کو نئے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا کیونکہ آج کل میوزک میں سرائی کی یا یہ بائیا ڈھول ٹپا یہ بہت زیادہ ان ہے آپ کو کسی آواز نے متاثر کیا نئی آوازوں میں سے نئی آوازیں سب ہی اچھی ہیں بچے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی آگے آئے اچھا گائے جتنے بچے کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ریاض کریں تعلیم لیں سیکھیں گانا دو زلفان چھلے وے چھلے دو زلفان چھلے وے چھلے سر جگ سوڑائیں میرے ماں یہ تو تھلے وے تھلے جب آپ بلوچستان کی تاریخی روایات کو دیکھتے ہیں ان کے رسم و رواج کو دیکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو رکس کے انداز ہیں بلوچستان کے رکس کس طرح کے ہوتے ہیں کیا کیا بہت طریقے ہیں بلوچی چاپ ہے لیوائے تین تھاڑی بولتے ہیں اس کو کیونکہ ہم قبائل سے کر کے آ رہے ہیں یہ بلوچی ہمارے ثقافت آپ پیچھے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے چاپ اب خاران کے چاپ لگ رہا ہے ہم لوگ اس کو بولتے ہیں بلوچی چاپ یہ بہت پرانا قبیلی ہمارے باپ داداؤں کے دور سے چلتا آ رہا ہے ہم اس کو کر کے آتا ہیں اور لوگ عرصہ سے ہم لوگ چھاسی سے آ رہے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ دستار ہے ہم لوگوں کا بلوچی اور واسکٹ ہے یہ ہم لوگوں کا قبائلی رواز ہے پرانا بہت جو ہم لوگ کھے رہے ہیں ہم بلوچستان کے ثقافت کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ اپنا خوبصورتی دکھاتے ہیں ناظرین یہ ہے خوبصورت بچہ یہ بلوچی سردار میر چاکر خان سے لے کر آج تک جو تیڈیشن چل رہی ہے اب بھی اسی طرح آج کا یہ معصوم اور پیارا سا بچہ کل کا یہ کڑیل جوان ہے یہ اپنی روایات کے ساتھ سفر کرتا ہے اپنی تیڈیشن کے ساتھ اپنے کھانے پینے کے ساتھ اور اپنے خوبصورت لباس کے ساتھ آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے ملا عبدالکریم صاحب منسٹر ہے صوبائی خیبر پختون کھا کے یہ جو میلا ہے یہ جو تیڈیشن ہے خیبر پختون خواہ کی کھانے کی گائی کی کی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں لوگ ورسہ میں جو آج کا پروگرام ہے میں سپیسپیکلی کی پی کی سے بات کروں گا خیبر پختون خواہ ڈیفرنٹ کلچر سے رچ ہے ہمارے آن سردی گرمی موتدل گرین سب قسم کے اس حساب سے کلچر کی اس حساب سے الحمدللہ یہ جو یہاں پہ رکس ہو رہا ہے ہمارا خٹک دانس ہے اس کے ساتھ ہمارا چترال کا کلچر ہے ہمارا وزیر مسیج جو ٹرائبز ہیں ان کا کلچر ہے ہمارے سنڈر پشاور کا کلچر ہے اچھا پھر ہمارے کانوں پہ آئیں آپ گوشت کے ہر قسم دہی اور جو سبزیاں ہیں ان کا کلچر ہے ایک وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دریاں ہیں جو دریاں کا باپ ہے جسے کہتے ہیں باسین وہ ہمارا پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ حکومت نے ٹورزم پہ فوکس کیا ہے تو انشاءاللہ آر لیڈی ہم نے فلوڈ کیے ہیں دوبائی ایکسپو پہ بھی یہ جا رہے ہیں اور میں سب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آئیں ٹورزم کے ویب سائٹ پہ آئیں خیبر پختنخواہ سنو ٹورزم گرین ٹورزم سینڈی ٹورزم ریور ٹورزم جس قسم کی بھی ہے اس وقت پاکستان کریم صاحب کی آپ بات سنتے ہیں جمشید خان کو ہم نے دیکھا ایک طویل عرصہ خیبر پختنخواہ کی ثقافت کلچر پہ تعداد کا شمار نہیں ہے پروگراموں کا جمشید خان ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جو پشاور جو خیبر پختنخواہ جو آپ کا پرانا کلچر سب سے زیادہ جس طرح ہنڈیبل منسٹر نے کہا سارا ان کا جو فوکس ہے دیٹسان ٹورزم اب آپ دیکھتے ہیں پہاڑ ہمارے پاس ہے پانی ہمارے پاس ہے جنگلات ہمارے پاس ہے ہر چیز ہمارے پاس پہنچ اگر کوئی چیز نہیں تھا دیٹس ایکسپولوریشن اب الحمدللہ اب ایکسپولیشن شروع ہو چکی ہے ہر طرف سے آپ یہاں اسلامباد میں آج کڑے ہیں لوگ ورسا میں آپ دیکھیں پورے خیبر پختونخواہ کے سارے جو پریمیم ہمارے آٹس کمیونٹی ہے جو شو بیس کی کمیونٹی ہے جو لوگ ہیں دے لف دیر کلچر فرا خان اور شاکرا جب بھی آپ خیبر پختونخواہ کے کلچر کی بات کرتے ہیں ڈیسی اور خوراکوں کے ساتھ لباس ایک خوبصورت سا ٹپے مائیے جب آپ خیبر پختونخواہ میں جاتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں فرا آپ سے اگر میں کہوں کہ چھوٹا سا پشتو کا ایک ٹپا ہو جائے تو کیا ہوگا اسلام علیکم جی ٹولنا مکھی ٹولوکاتون کا دہ مینی خلوص ڈک سلامونا اور ٹپا ہوئی لاشپیخ وردک مستور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا پنجاب گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہم پورے فنکاروں کو ریجسٹر کریں اور ایک ان کے لیے پوری پلان بنائیں تاکہ ان لوگوں کی بھی مدد کی جا سکے تو میں سب سے اسلامباد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی بلکہ پاکستان سے بھی میں کہوں گی کہ یہ ایک ہفتہ ہمارا پورا ہے اگلے سنڈے تک ہیں آپ لوگ سب آئیں اور یہاں آکے دیکھیں کہ آپ کو پورے پاکستان کا کلچر یہاں پہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو نظر آئے گا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لوک ورسا تلاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر اس میلے کی اپنی ایک شان ہے روایات ہیں کچھ اس کا ماضی کچھ اس کی تاری یہ جی حسن میں شروع تو ہوا تھا کہ ہم یہاں جو آرٹیزان تھے پاکستان کے جو فائنس جلو کام کرنے والے تھے ہم چاہتے تھے کہ وہ یہاں آئیں سب اکھٹے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے اپنا جو ہنر ہے اس کو ہمیں دکھائیں اور چیزیں اگر کوئی خرید نہ چاہے خرید نہ چاہے وہ بھی خریدیں آہستہ آہستہ یہ آپ کہلیں کہ ایک نیشنل جو ہامنی ہے اس کا سمبل بن گیا ہے تو یہ میرے خانم ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جتنے گلدستے ہیں چھ پاکستان کے وہ اکھٹے یہاں ہوتے ہیں پھول سارے مل کے گلدستہ بناتے ہیں اور سب یہاں اکھٹے ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ اپنا کلچر جو ہے اس کو وہ دکھاتے ہیں اس کو ہمیں ہم سے شیئر کرتے ہیں بلکہ اور کلچرز بھی دیکھتے ہیں تو یہ کلچرل ایکسچینج بھی ہے ایک طرح سے ملک کے اندر ہی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیام پاکستان کے ساتھ تھی یہ ساری روایہ جو تھی وہ دیگر صوبوں سے سمٹ کر اسلام آباد میں لوگ ورثے میں آگئے جی اصل میں سمٹنا شاید نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم بھی اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے تاکہ ہم صوبوں کو آپ کہہ لیں کیونکہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ نیشنل انسٹیوٹ جو ہے جس کو لوگ لوگ ورثہ بھی کہتے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کر دیتا ہے جہاں کہ سب اکھٹے ہو سکتے ہیں ایک بہت خوبصورت بات ہوتی ہے ناظرین یہی بات ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ اپنی روایات کا اعترام اسی طرح ہے کہ آپ اپنی روایات کو زندہ رکھیں چاروں صوبوں کے ساتھ گلگت بلتستان کی روایات یہاں تک پہنچتی ہیں ان کے رسم و رواج ان کے کھانے ان کے پیناوے یہ سب چیزیں ہمیں میسج دیتی ہیں کہ ہم اپنی روایات کے امین بنے رہیں تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بنتے بنتے ہمارے ساتھ سفر کرے اور اگلی نسلوں تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ ہی اسمت حاشوانی کو دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نیکے بان موسیقی